نمسکار دوستوں سسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل کو ہمارا لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جو بلکل مفت ہے نمسکار دوستوں جے ماتا دی ورڈ بیس میجک میں آپ کا ہر دیکھ سواغت ہے کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں ماتا رانی سب کا کلیان کرے گی دوستوں آج ہم بات کریں گے سکٹ چوتھ ورد کے بارے میں اس کی سمپون پوجا ویدی اور ورد کتھا کیا ہوگی پوری جانکاری کے لیے ان تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور اپنا پیار واسا دینے کے لیے ہمارے چینل ورڈ بیس میجک کو سسکرائب کریں ساتھی اس ویڈیو کو لائک اور سہر عوصہ کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں سکٹ چوتھ کو سنکستی چطورتھی ایوام تلکٹ چوتھ بھی کہتے ہیں یہ ورد ماغ ماس کی کرشن پکچ کی چطورتی تھیتی کو منایا جاتا ہے اس ورس سکٹ چوتھ 24 جنوری 2019 دن گروہ وار کو منای جائے گی چطورتی تھیتی کی شروعات 23 جنوری 2019 کو رات 11 بچ کر 63 منٹ سے لے کر 24 جنوری 2019 کو رات 8 بچ کر 53 منٹ تک رہے گی اور سکٹ چوتھ کے دن چندر درسن کا سمیں لگ بگ رات 8 بچ کر 20 منٹ پر ہوگا ہندو دھرم میں سکٹ چوتھ ورد کا ویسےس مہتو ہے سکٹ چوتھ میں بھگوان گڑیس کی پوجا ہوتی ہے یہ ورد اس تریہاں اپنے سنتان کی دیرگ آئیو اور سفلتا کے لیے کرتی ہیں اس ورد کے پرابہو سے سنتان کو ردی سدھی کی پرابتی ہوتی ہے تتہا ان کے جیون میں آنے والی سبھی ودنوادھائیں گڑیس جی دور کرتے ہیں اس دن اسریہاں پورے دن نرجلا ورد رکھتی ہیں اور سام کو گڑیس پوجن اور چندرما کو عرض دینے کے بعد ہی جلگرہن کرتی ہیں سکٹ چوتھ پوجا کی ویدھی اس پرکار ہے دوستوں اس دن سنکٹھ ہرن گڑیس جی کا پوجن ہوتا ہے پراتا کال نت کرم سے نیورت ہو کر گڑیس جی کی پوجا کر ورد کا سنکلپ کریں گڑیس جی کا دھیان کرتے ہوئے اس مندر کے ساتھ پسپ ارپت کریں گجانن بھوت گڑا دی سیویتم کپت جمبو فلچار بھکچنم امہ ست سوک ویناس کارکرم نمام ویگنے سور پات پنکجم اس کے بعد پورے دن نرجل ورد کرتے ہوئے من ہی من میں سری گڑیس جی کے نام کا جب کریں پھر سوریاست کے بعد اسنان کر کے سوچ وست دھارن کریں اب ویدی ورد گڑیس جی کا پوجن کریں ایک کلس میں جل بھر کر رکھیں دھوب دیپ ارپت کریں نویت کے روپ میں تل تتھا گڑ کے بنے ہوئے لڈو ارپت کریں پتر وطی استریان پتر کی سکھ سمردی کے لیے ورد رکھتی ہیں اس دن تل اور گڑ کے لڈو کا ویسے سمہات تو ہے تل کے لڈو بنانے ہے تو تل کو بھون کر گڑ کی چاسنی میں ملائے جاتا ہے پھر تلکٹ کا پہاڑ بنایا جاتا ہے کہیں کہیں پر تلکٹ کا بکرا بھی بناتے ہیں تج پسچات گڑیس پوجا کر کے تلکٹ کے بکرے کی گردن گھر کا کوئی بچہ کاٹ دیتا ہے پھر گڑیس پوجن کے بعد چندرما کو کلس سے ارد ارپت کریں دھوب دیپ دکھائیں چندرما سے اپنے گھر پریوار کی سکھ اور سانتی کے لیے پراتھنا کریں اس کے بعد اکاکری چت ہو کر کتھا سنیں اور سنائیں دوستوں سکٹ چوت کے ورت کی کتھا اس پرکار ہے ایک ساہوکار اور ایک ساہوکارنی تھے وہ دھرم پنی کو نہیں مانتے تھے اس کے کارن ان کے کوئی بچہ نہیں تھا ایک دن ساہوکارنی اپنے پڑوسن کے گھر گئی اس دن سکٹ چوت تھا وہ پڑوسن سکٹ چوت کی پوجا کر کے کتھا سن رہی تھی تب ساہوکارنی نے پڑوسن سے پوچھا تم کیا کر رہی ہو تب پڑوسن بولی کہ آج سکٹ چوت ہے اس لیے کہانی سن رہی ہوں تو ساہوکارنی بولی کہ چوت کا ورت کرنے سے کیا ہوتا ہے تو پڑوسن نے کہا کہ یہ ورت کرنے سے اندھن سوہاگ پتر سب ملتا ہے تب ساہوکارنی نے کہا یدھی میرا گرب رہ جائے گا تو میں سوا سیر تلکٹ کروں گی اور چوت کا ورت بھی رکھوں گی سری گڑیز بھگوان جی کی کرپا سے ساہوکارنی گرب وطی ہو گئی تو وہ بولی کہ میرا لڑکا ہو جائے تو میں دھائی سیر تلکٹ کروں گی کچھ دن بعد اس کے لڑکا ہو گیا تب وہ بولی کہ ہے چوتھ بھگوان جب میرے بیٹے کا ویوہ ہو گا تو میں سوا پانچ سیر کا تلکٹ کروں گی کچھ ورسوں کے بعد اس کے بیٹے کا ویوہ تیہ ہو گیا اور اس کا بیٹا ویوہ کرنے چلا گیا لیکن ساہوکارنی نے تلکٹ نہیں کیا اسی کارن سے چوتھ دیوتا کرودت ہو گئے اور انہوں نے فیرے سے اس کے بیٹے کو اٹھا لیا اور پیپل کے پیڑ پر بٹھا دیا تب سبھی لوگ ور کو کھوجنے لگے لیکن وہ نہیں ملا تب ہتاس ہو کر سارے لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ آئے ادھر جس لڑکی سے اس ساہوکارنی کے بیٹے کا ویوہ ہونے والا تھا وہ اپنی سہلیوں کے ساتھ گنگور پوجن کے لیے جنگل میں دوب لینے گئی تب ہی راستے میں ایک پیپل کے پیڑ سے آواز آئی یہ بات سن کر جب لڑکی اپنے گھر آئی اس کے بات سے وہ دھیرے دھیرے سوک کر کانٹا ہونے لگی ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا کہ میں تجھے اچھا اچھا کھلاتی ہوں اچھا اچھا پیناتی ہوں پھر بھی تو سوکتی جا رہی ہے ایسا کیوں تب وہ لڑکی اپنے ماں سے بولی کہ ہی ماں جب بھی میں دوب لینے جنگل میں جاتی ہوں تو پیپل کے پیڑ سے ایک آدمی بولتا ہے کہ آ میری ارد بیائی اس نے میندی لگا رکھی ہے سیرہ بھی باندھ رکھا ہے تب اس کی ماں نے پیپل کے پیڑ کے پاس جا کر دیکھا کہ یہ تو اس کا جمائی ہے تب اس لڑکی کی ماں نے اپنے جمائی سے کہا یہاں کیوں بیٹھا ہے میری بیٹی تو ارد بیائی کر دی اور اب کیا لے گا ساہو کارنی کا بیٹا بولا میری ماں نے چوتھ کا تلکٹ بولا تھا لیکن نہیں کیا مجھے یہاں بیٹھا دیا ہے یہ سن کر اس کی لڑکی کی ماں ساہو کارنی کے گھر گئی اور اس سے پوچھا کہ تم نے سکٹ چوتھ کا کچھ بولا تھا کیا تب ساہو کارنی بولی تلکٹ بولا تھا اس کے بعد ساہو کارنی بولی کہ یدی میرا بیٹا آ جائے تو میں دھائی من کا تلکٹ کروں گی اس سے سری گڑیز بھگوان پرسند ہو گئے اور اس کے بیٹے کو فیرے ملا کر بٹھا دیا بیٹے کا ویوہ دھوم دھام سے ہو گیا جب ساہو کارنی کے بیٹے اور بہو گھر آ گئے تب ساہو کارنی نے دھائی من کا تلکٹ کیا اور بولی کی یہ چوتھ دریوتا اپنے آسیواز سے میرے بیٹے بہو گھر آئے ہیں جس سے میں ہمیشہ تلکٹ کر کے ورط کروں گی اس کے بعد سے سارے نگروازیوں نے تلکٹ کے ساتھ سکٹ چوتھ ورط کرنا پرارم کر دیا یہ سکٹ چوتھ جس طرح ساہو کارنی کو بیٹے اور بہو سے ملوایا ہے ویسے سب کو ملوانا اس کتھا کو کہنے اور سننے والے کا بھی بھلا کرنا بولو سکٹ چوتھ کیجئے بولو گڑیز بھگوان کیجئے تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک جرور دیں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو فیس بوک اور وارٹس اپ پہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اوست شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل فرٹ بیس میجک سے جڑنے کے لیے ریڈ کلر کے سسکرائب بٹن کو اوست کلک کریں اور ساتھی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جانکاری کے ساتھ دھنیوارد